بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں اطاف فرمائے آمین ویورز آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میزوان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں ویورز آج میرا ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے لئے وظیفہ بنا کر لائی ہوں محبت کا عمل ہے محبت پیدا کرنے کا عمل ہے اور یہاں میں یہی کہوں گی کہ یقین رکھ کے عمل کریں جو بھی عمل کریں کیونکہ آپ لوگ مایوس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آسان وظیفہ سمجھ کر تو یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا اور ایسے ہی آپ لوگوں کے کمٹ بھی آتے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کا وظیفہ بتائیں آپ اللہ کی کلام کے بارے میں یا اللہ کے ناموں کے بارے میں اتنے آرام سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے کسی اللہ کے اوپر آپ کا یقین کتنا ہے جب تک آپ کا یقین اللہ کے اوپر پختہ نہیں ہوگا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اس لئے دل میں شک لائے بغیر مایوس ہوئے بغیر آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں پوری نیت کے ساتھ اور بغیر کسی شک کے کیا کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی تو محبت کا آج کا عمل ہے وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں چھو لوگ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان کو خوش آمدید اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز میری حوصلہ وظائی کے لئے لائک ضرور کیجئے شکریہ تو محبت کا جو عمل ہے ہے تو بہت آسان لیکن اس کا ایک ٹائم خاص فکس ہے اور آپ نے یہ اسی ٹائم پر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اسے کسی اور ٹائم پر اگر کریں گے تو اس کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کی افادیت کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے جس ٹائم پر میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس عمل کو اسی ٹائم پر کرنا ہے پھر بعد میں آپ یہ سوال مجھ سے نہ کیجئے گا کہ ہم اسے کسی اور ٹائم پر کر سکتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے جو ٹائم میں نے آپ کو بتانا ہے محبت کے لئے خاص اس ٹائم ہی یہ عمل ہوا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو دوسرا میں اجازت کا ذکر کر دوں اجازت آپ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اجازت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اجازت عام ہے اور اللہ کے ناموں کا عمل ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی بس وہی بات کی یقین سے کیجئے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا جو ٹائم وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ تحجت کے بعد ہوگا یہ عمل اور فجر کی سنتوں سے پہلے یہ عمل کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے اور تحجت کے بعد اس عمل کو کیا جائے گا اس کا یہی ٹائم فکس ہے اور اسی ٹائم پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں محبت پیدا کرنے کے لئے کا خاص عمل ہے بہت زبردست عمل ہے اگر میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا رہتا ہو ٹھیک ہے ہر وقت میاں بیوی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں محبت نہیں ہے تو ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ عمل ہے اور ویسے بھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے بھی یہ عمل بہت خاص ہے تو آپ لوگ کر کے دیکھیں ضرور کر کے دیکھیں اور کچھ حرصہ کیا کریں پھر اس کے بعد محسوس کیا کریں کہ آپ کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ذکر یہی کر رہوں گی صدقہ خیرات کریں ٹھیک ہے صدقہ خیرات کریں کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اور نماز کی پابندی ضروری ہے ٹھیک ہے توبہ استغفار کی کسرت کیجئے اور پھر اس کے بعد اور دروشیب بھی ضرور پڑھیں زیادہ سے زیادہ دروشیب پڑھیں وضو میں رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی آپ نے اب کیا کرنا ہے وہ سلنے ٹھیک ہے تحجت کے بعد اور فجر سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ نے وضو کر کے تو قبلہ رخو کر بیٹھ جانا ہے اور درودِ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تین بار پڑھیں پانچ بار پڑھیں سات بار پڑھیں گیارہ بار پڑھیں درودِ ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی دعا کیجئے کہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں اور اللہ سے دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دو نام یا ودودو یا لطیفو ان کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا ودودو یا لطیفو یہ دونوں نام ملا کے پڑھیں گے اور ان کی تعداد جو ہے وہ گیارہ سو مرتبہ ہے گیارہ سو مرتبہ یعنی گیارہ تسبیع آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی پڑھنی ہے یا ودودو یا لطیفو یہ دونوں ملا کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جب گیارہ سو بار مکمل ہو جائے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ اگر شروع میں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں دروش شیف پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ انڈ پر دروش شیف پڑھیں اور پھر اپنے رب کے حضور گرڑ گڑا کے رو کے آجزی سے پورا یقین رہ کے دعا مانگیں اس کا نام لیں جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے اگر میہ بیوی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لئے تو اپنے ہزبن یا وائف کے لئے کا نام لیں اور اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور یہ عمل جو ہے اکیس دن کا ہے اور اکیس دن لگاتار کریں خواتین کا جو ناغے کے دن ہوتے ہیں اگر بیچ میں آ بھی جاتے ہیں تو تب بھی وہ یہ عمل جاری رکھ سکتی ہیں کیونکہ اللہ کے نام ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے ہر حال میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گی لیکن آپ یہ عمل جاری رکھیں ہاتھ کیا جائی عمل جب بیچ میں ناغے کے دن نہ آئیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اچھی طرح سے ٹائم کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اجازت کا بھی ذکر کر دیا اور تعداد بھی بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے اور یہ تھا آج کا وظیفہ تو انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپناوں کا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ